نمازکار آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایمیل کے بارے میں بتاؤں گا ایمیل کو کیسے لکھتے ہیں ایمیل کو لکھتے ہیں کن کن باتوں پر دھیان دینے کی جرورت ہے اور ایمیل کے کچھ بہترین فیچر کے بارے میں بھی بتاؤں گا جب بھی آپ ایمیل لکھیں تو اس میں آپ سیٹنگ میں کیا کیا کر سکتے ہیں کس طریقے کے ایمیل کو فیلٹر کیسے کر سکتے ہیں ایمیل کو بلوگ کیسے کر سکتے ہیں ایمیل میں سگنیچر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو چلی اس کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گوگل کروم اوپن کیا گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد میں اپنا جی میل ایکاؤنٹ اوپن کروں گا یہ میرا جی میل کا ایکاؤنٹ ہے جس کو آپ پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ ساری میری ایمیل آپ کو دیکھ رہی ہیں جی میل کا لینڈنگ پیج ہے اور آگے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی آپ جب میں نے ایمیل کی بات کی ہے تو میں جنرلی جی میل کو ہی پریفر کرتا ہوں جو جی میل کے اندر کچھ ایسی فیچر ہے جو کہ آپ ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں تو چلی ایک میل ڈرافٹ کرتے ہیں میل ڈرافٹ کرتے سمیں تو میں کمپوز میں گیا جو لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کمپوز کرنے کے بعد آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے ایک باکس آپ کو دیکھ رہا ہے اس باکس کو آپ تھوڑا سا اس کے سائز کو آپ بڑھا لیجیے جی اب یہ تھوڑا سا بڑا دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم ایمیل بیشتے سمیں ہم نے جب بھی ایمیل ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایمیل لکھنے کے لیے جس اکس کو آپ ایمیل کر رہے ہیں میں بھی ایمیل کر سکتے ہیں اس کی ایمیل لکھتے ہیں اگر ایک ہے تو ایک ہی کو لکھتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہے تو کوچه میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر 11jer کے ملک ہے کہ آپ بitte بڑھ ایک چیز کیا مہتوفہ ہے میں 345 چیزًا خوس fist اس سے پہلے کیوں ملکہ ملکہ میل رکھتے ہیں سب سے خ ― کو آپ ڈیریکٹلی ایمیل لکھ رہے ہیں اس کی آئی ڈی کو آپ ڈو میں لکھی ہمیشہ جیسے مالی اگر آپ نے ایک کسی پرٹیکلری انسان کو آپ ایمیل کرنا چاہ رہے ہیں کسی طرح کی اپلیکیشن کی ایمیل لکھنا چاہتے ہیں پروگریس ریپورٹ کی ایمیل بھیجنا چاہتے ہیں یا بھی کسی بھی ایمپورٹن پہلو اوپر یا کسی بھی کمیونکیشن کو یا آپ کمیونکیشن چاہ رہے ہیں تو وہ ایمیل ڈی رہ لکھ لیں اب اس کو ٹو مینا تو میں نے کچھ ایمیل ڈی نوٹ کی ہے میں اس ایمیل ڈی کو کروں گا تو یہ ایمیل ڈی میں نے کوپی کی اور میں نے اس کو ٹو کے اندر لکھا آپ ایک سے آپ چاہے تو ایک لکھ سکتے ہیں ایمیل ڈی یا ایک سے زیادہ لکھ سکتے ہیں تو ٹو میل لکھا آ سی سی اکرکے کا ایمیل کے ایک ناپیا کر سکتے ہیں ڈی سی میں بھی آپ ایمیل کوٹ آ سی سی کا مطلب ہوتا ہے کاربن کوپی اس ایمیل جو بھی آپ ایمیل لکھ رہے ہیں اگر اس کی کسی کو کوپی بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک دوسری ایمیل ڈی کو جو میں نے اس quintلس کھенаے میں نے cc میں لکھا تو آپ نے ایک کو two میں لکھا دوسرے کو cc میں لکھا اب یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ سبھی کو آپ cc میں لکھے ہیں یا کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ cc یا bcc کریں یہ depend کرتا ہے آپ کی جرورت کیسی ہے تیسری چیز ہے bcc bcc بہت ہی important چیز ہے bcc کو ہم generally اس کو blind carbon copy کرتے ہیں اور bcc کی جرورت کہاں پڑتی ہے بہت سے زیادہ لوگ کو اپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں last number of people کو اپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو bcc کا use کر سکتے ہیں اور bcc کا فائدہ کیا ہے bcc کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ ایک سکس سے دوسرے سکس کو جو ایمیل کرتے سمیں آپ اس کو privacy کو maintain کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہت سرل بھاسا میں میں کہوں تو آپ اس کی privacy کو maintain کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جن کو mail کرنا چاہا رہے ہیں وہ سب ایک دوسری کے بارے میں پتا چلے تو وہ آپ bcc میں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں دو ایمیل ایڈی آپ کو اس میں لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے ایک تیسری ایمیل ایڈی copy کی ہے اور یہاں میں نے لکھا اور ایک چوتھی ایمیل ایڈی copy کی ہے میں نے یہاں لکھا اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں تو کے اندر کا مطلب اور جس سکس کو آپ ایمیل کیا اس کے اپنی ایمیل ایڈی لکھے انٹر لائب ایڈی لکھے ہیں abtpet.com پھر cc میں آپ نے لکھا bcc میں اگر آپ اس ایمیل ایڈی اور اس ایمیل ایڈی کو دیکھیں گے تو اگر میں پہلے ایمیل ایڈی کی بات کروں اس ایمیل ایڈی کی بات کروں تو یہ ایمیل سبھی چاروں سکس کو جائے گی لیکن ان دو سکس کو ایک دوسری کے بارے میں پتا نہیں چلے گا انٹر لائب ایڈی لکھے ہیں ڈاٹ کام کو اس کے بات انٹر لائب ایڈی لکھے ہیں ڈاٹ کام کے بارے میں نہیں پتا چلے گا مطلب یہ کہ ہا کہ ہم اس کی پرائیویسی کو مینٹین کر کے رکھ رہے ہیں تو ماس ایمیل جب بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو تین سو چار سو لوگوں کو ایمیل تو آپ بی سی سی میں ہی اس کو لکھنے کا پریاث کریں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ٹو اور سی سی میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ لائے جاتے ہیں پانچ سو لوگوں کو کسی بھی انفرمیشن کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ساری آئی ڈی جیسے ہم نے ٹو اور سی سی اس ٹو اور سی سی کو بھی آپ بی سی سی میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں ٹو سی سی کو آپ بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ہوا ٹو سی سی اور بی سی سی کا مطلب چوتھی چیز ہے اس سبجیکٹ تو ای میل لکھتے سا ہمیں سبجیکٹ کا جرور دھیان دیں اور سبجیکٹ کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں نو سبجیکٹ لکھ دیتے ہیں تو ای میل جس سکت کے بعد جاتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے یا اس کو ریڈ نہیں کرتا چونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ میل کس بربج کے لیے لکھا گیا ہے تو ہمیں سا دھیان دیں کہ ای میل کا سبجیکٹ جرور لکھیں آپ جیسے میں ایک ٹیسٹ ایمیل لکھ رہا ہوں تو سمپل سا لکھ رہا ہوں ٹیسٹ ایمیل میں تھانکس ایمیل سمپل سا لکھ رہا ہوں اور اگر پہلا لیٹر اگر آپ کیاپٹلز لکھیں تو اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو تھانکس ایمیل میں لکھنا چاہتا ہوں تو یہ یہ چوتھی چیز آپ نے ٹوک کے اندر لکھ دیا آپ نے سی سی کے اندر بی سی سی لکھ دیا اور سبجیکٹ لکھ دیا اب جو پانچوان چیز جو باڈی کے اندر ہم کو لکھنا وہ ایمیل کا کنٹینٹ لکھنا جو کی سب سے ایمپورٹن چیز ہے کی کنٹینٹ ہم کیسے لکھیں تو ہمیسا دھاندے کی کوئی بھی چیز آپ کا الائنمنٹ لیفٹ لکھیں جیسے میں نے لکھا ڈیر سر تو ہمیسا اس کو ایک ریسپیکٹ دیجئے جب بھی کسی سکس کو آپ ایمیل لکھ رہے ہیں اور کوشس کیجئے کہ ایک سپیس دیں تاکی جو ٹیکسٹ ہو آپ کا کنٹینٹ وہ بہتر روح سے دکھیں یہاں لکھ سکتے ہیں تھینکس پور چونکہ ایک ڈیمو میل ہے سیمپل سا آپ کو بتا ہوں تھینکس پور کانٹیکٹنگ سیمپل سا تھینکس پور کانٹیکٹنگ یہاں پر آپ اس کے بعد جیسے جتنا بڑا میل آپ سے آپ اپنے میل کے کنٹینٹ کو لکھ سکتے ہیں میں نے سیمپل سا لکھا اگر دار سیمپل سا آپ کو کچھ نہیں کرنا تو میں نے ٹیکسٹ بہت بڑا نہیں لکھا لیکن میں سمجھانے کے لئے آپ کو لکھ رہا ہوں جب بھی آپ لکھیں پہلا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ شروع ہو چاہیے لیفٹ سے الائنمنٹ ہونا چاہیے پھر ہے کنٹینٹ جو بھی ٹیکسٹ ہو بہت دی کلیر ہو کیا لکھنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا اس کو کئی پیراگراب میں لکھ اس کا فونٹ کچھ انگو تو آپ چینج کر سکتے ہیں کنٹرول اے میں نے کیا کنٹرول اے کرنے کے بعد میں نے اس کو ورڈ آنا کر دیا تو آپ اس دنگ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی URL کوئی attachment بھیجنا تو آپ یہاں پہ لکھیں URL جیسے مان لیجیے میں اگر گوگل کا URL کچھ آپ یہاں پہ لکھوں میں نے گوگل کوئی URL کوپی کیا اور یہاں پر آپ چاہے تو directly آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر insert link میں جائیے web address کو آپ لکھ دیجئے اور web address کو OK کر دیجئے تو آپ کا URL جیسے دیکھے گا ایسے گر یہاں attachment لکھنا چاہے attachment ڈالنا چاہے جو بھی attachment آپ simple سے میں نے email لکھا اور اس email کو جس سکھ کو بھیج نا چاہتے ہیں آپ بھیج دیں سکھ سکھ بھی نہیں کرنا پھر سے میں سمجھا دیتا بھوک اندر آپ جس email ID لکھنا چاہتے ہیں cc میں اس کی carbon copy بھیج نا چاہتے ہیں bcc میں blind carbon copy مطلب ایک دوسرے کے بارے پتہ نہیں چلے اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے تو یہ ساری چیز کو آپ یہ اٹھا کر اگر میں یہ کہوں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور سب سیمپل س میں نے اس کو send کر دیا یہ ہوا email کا feature email کیسے بھیجتے ہیں اب کچھ اور بھی important email بھیجتے ہیں کچھ ہم کو ایک setting میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں جو کہ email کو بھیجتے سمیں یا email کو filter کرتے سمیں email کو block کرتے سمیں جو آپ کو مدد کرے کو signature کے ساتھ دیکھتے ہیں دوسرے سکس جس کے پاس email جاتی ہے اس کو پتا بھی چل پاتا کہ آج نے email کا designation کیا یا unka telephone number کیا ہے چلی دیکھتے ہیں signature کیسے add کرتے ہیں سب سے پہلے آپ setting میں جائیے setting میں جانے بار see all setting میں جائیے see all setting بہت سے آپ کو tab دیکھ رہے ہوں گی جنرل tab میں آپ نیچے آئیے اس کو نیچے کیسے scroll کیجئے scroll کیجئے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک signature کا ہے اب آپ دیکھیں no signature تو ایک نیا signature ہم نے create کیا اس کا میں نام دیا e w w میں ایک نام دیا یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ cell number دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگے جو بھی ڈی 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 سکتے ہیں ایس کر کے جو بھی آپ کو لکھ سکتے دے سکتے ہیں آپ نے لکھ cell number address 12 by 10 اس کے بعد آپ کو نیچے set کرنے کا ضرورت ہے signature ہے کیا اب یہاں پر دیکھیں دو چیز جا رہا ہے کیا نئے email کے لیے آپ اس کو add کرنا چاہتے ہیں بالکل no signature ہے تو آپ drop down کو select کر دیجئے ایڈیو ہمارے signature کا نام ہے کیا آپ reply اور forward کے لئے بھی use کرنا چاہتے ہیں بالکل use کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے دو چیزیں کر دی اس کے بعد آپ اس کو نیچے آئیں گے اور اس کو save changes کر دیں گے ہم نے signature جیسی ضرورت رہتی اس طرح س signature کو آپ use کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے ای میل میں ہم کو جو جاننے کی چیز ہے وہ ہے filter کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس بہت سے ای میل آتی ہے اور ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ای میل کئی بار ہم ہے ایسے میں اس میں سرچ کروں تو netflix کی کوئی ای میل ہے کیا میرے پاس تو netflix کی ای میل ہے تو میں ایک filter بناتا ہوں filter بنانے کا طریقہ کیا میں نے netflix سرچ کیا ای میل میں اور یہاں پر کوئی بھی netflix کی کوئی ای میل کو ای یہاں کلک کیا جب آپ کا یہ open ہو جائے جب آپ کا email ہو جائے اس کے بعد سائی میں آپ جائیں گے three dot box ہے اس کو click کیجئے یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ filter لگا filter message like this پر click کرنا ہے اس کے بعد box open ہو جائے box open ہونے کے بعد آپ اس کو create filter کیجئے آپ کو filter لگانا ہے اس کے بعد جب filter لگانا تو ایک بڑا box open ہوگا اب اس بڑے box میں کو setting کرنی ہے سب سے پہلے کیا setting کرنی ہے سب سے پہلے mail کو آپ filter کرنا چاہتے ہیں کیا وہ چاہتے کہ وہ inbox میں رہے یا skip کرے میں چاہتا اپلائی لیبل مجھے اس پر لیبل لگانا تو میں نے اس کو یہ کیا اور چوز لیبل میں نے ایک نیا لیبل کریٹ کیا کس نام سے netflix کے نام سے net net l ix میں نے کر دیا تیسری چیز ہم کو کیا کرنی چاہو spam میں جانا چاہا ہم نے کرنی وہ spam میں نہیں جانتی چکہ email ہم نے اس کو spam میں نہیں کیا اور last میں کیا ہے apply also apply filter to matching karma جتنے اس میں matching conversation and netflix سب کے لیے ہم کو apply کر دینا ہے تو ہم نے ایک دو تین چار setting کی پہلا inbox آپ اپنے حساب سے کر سکتے کوئی ضروری نہیں کہ اب بھی ہو ہی کر اپ کو لگتا ہے کہ delete کر سکتے ہیں میں نے یہ چار کیا ہے آپ کے اپنی ضروری کے ساب سے set کر سکتے ہیں میں نے اس کو create filter کر دیا یہ filter لگ گیا ہے میں inbox میں check کروں ہا اگر آپ دیکھیں رائٹ سیڈ میں دیکھیں آپ کے پاس ملٹپل میں نے folder بن filter لگ اگر اگر آپ کو netflix سے کوئی communication ہو رہا ہے تو اس portion میں آگے آپ کو inbox میں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سار email آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے کتنی unreaded email 1 90 email آپ دیکھ رہی ہے اس دنگ سے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں تیسری چیز ہم کو کر کرنا ہے کئی بار email block بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ email آتا مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ضرورت ہم اس email کو block کرنا چاہتے ہیں تو آپ email کو block بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے سواتھی trip party کوئی email میں دیکھتا ہوں کی کیا اس کو block کر سکتے سواتھی trip party کو ہوں تا جس email کو block کرنا اس email کو open کیجئے right سائے اس کو block کر دیجئے تو اب اس email account سے کوئی email آپ کے پاس نہیں آگے تو یہاں پر منی کو block کر دیا ہے تو فیوچر میں کوئی بھی communication یا اس کو spam جیسے ہم نے consider کر دی تو اس email account سے کوئی email ہمارے پاس نہیں آئے گی آپ اس کو unblock کر بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو لیکن یہ manually کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو regular process میں کرنا چاہتے دو دو تین تین چار چیز ان بگ کرتے ہیں تو آسانی سے آپ کو اپنے email box کو save neat and clean کر سکتے ہیں تو یہ ہوا آپ کو کیا کہتے ہیں اپنے block کرنا چوتھا چیز email کے اندر ایک ہے کہ آپ email پہ چلے آتے holiday پہ چلے آتے ہیں اور اس case میں بہت سے email آتی ہیں تو آپ اپنا setting کر سکتے email کے اندر gmail میں تاکی آپ کے absence میں mail جائے کریں جو بھیج رہے ایک autoresponder جائے کریں autoresponder کے basis پہ آپ اس کے ساتھ communicate autoresponder کیسے لگاتے چلیے دیکھ یں پھر وہ ہی جائیں setting میں جائیں setting میں جائیں یہاں جو general tab جنرل tab آپ اس کو explore کر سکتے جنرل tab میں اگر آپ نیچے جائیں گے جہاں ہم نے signature کیا اس کے نیچے جائیں تو ایک vacation responder آب vacation responder آف ہے آپ اس کو vacation responder کو on کر سکتے ہیں کب سے کرنا ہے آج 18 october 18 october ایسا 18 october 7 last date آپ کرنا چاہتے کس date سے کس date میں vacation پر ہوں گا میں بنائی 18 october سی میں leave پر ہوں میں simple سا لگ دیا dear sir I am on the ایسے کر کے آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے vacation on کیا ہے آپ کو پوچھ رہا ہے checkbox میں only send to people آپ انہی کو بھیگنا چاہتے ہیں سبھی کو چیک کر سکتے ہیں ہاں میں انہی ای میل کو ہمارے contact list ہیں بہت سے marketing کے email بھی آئیں گے پٹی کے ساتھ کچھ آ رہے ہیں i am only vacation setting ہو گیا جب کوئی بھی ہمارے contact list میں کوئی email کر رہا ہے اس کی email آنے پر ایک responder email ان کے پاس چلی جائے گی میں leave پر ہوں 30 October تک میں leave پر ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی emergency ہے تو آپ communicate کر سکتے ہیں ہمارے colleague کے ساتھ تو اس طرح سے ہم email میں autoresponder لگا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائیں جو چار چیز میں نے بتایا email میں آپ signature کیسے add کر سکتے email کو block کیسے کر سکتے ہیں email میں autoresponder کیسے لگا سکتے ہیں اپ email کیسے لکھ سکتے اچھا email لکھتے سم آپ کو کن کن بات تو بدھیان دینی جرورت ہے to کا مطلب کیا ہے cc کو کب use کر سکتے ہیں bcc کو کب use کر سکتے subject بہت چھوٹا سا ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے آپ body میں جو text ہے وہ بہت بڑ بڑا کریں اگر آپ کو کوئی ڈرائیب کا location آپ کو add کر سکتے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ڈھنیو بہت